لوکڈاؤن 2.0 کے بعد بھی کیا لوکڈاؤن آگے بڑھ جائے گا؟ ہر آدمی یہی جاننا چاہتا ہے اور آج جبکہ یہ خبر آئی کہ پدھان منطری نریندر مودی سوموار کو صبح ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے راجیوں کے مکہ منطریوں کے ساتھ بات کریں گے تب یہ سوال اور زیادہ پوچھا جانے لگا کہ کیا لوکڈاؤن کو لے کر سرکار آگے کی رنگنیتی کا خلاصہ کرے گی؟ آپ کو بتا دے سنگاپور نے لوکڈاؤن بڑھا دیا اور آج بل گیٹس نے بھارت کو چٹھلی کی پدھان منطری نریندر مودی کو اور تاریف کی کہ بھارت نے جس طریقے سے لوکڈاؤن کیا ہوت سپوٹس کو پہچانا اور آئیسولیٹ کر کے ان کو کورونا کو پھیلنے سے رکنے کی رنگنیتی بنائی وہ قابلے تاریف ہے ہم آپ کو جرہ اپنے درشکوں کو یہ دکھاتے ہیں دنیا بھر کے نقشے پر کہ کتنے ایسے دیش ہیں جنہوں نے لوکڈاؤن کا سہارا لیا اور اس لوکڈاؤن سے کیا کیا ستھتی ہوئی ہے اس لوکڈاؤن سے کیا کیا لاب ہوا ہے دو طرح کا آپ اسوقیں سکرین پر رنگ دیکھ رہے ہوں گے ایک لال رنگ ہے اور ایک تھوڑا سا نارنگی رنگ ہے نارنگی رنگ ان کنٹریز کا ان دیشوں کا ہے جہاں پر پارشیل لوکڈاؤن یعنی کی پونتا لوکڈاؤن نہیں کیا گیا اور لال رنگ ان دیشوں کا ہے جہاں پر پوری طرح سے لکڈاؤن رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹن، نیدرلینڈ بریٹن میں چھیالیس دن نیدرلینڈ میں 38 دن ڈینمارک میں چونتیس دن نووے میں تیتیس دن جرمنی میں اٹھائیس دن کا لکڈاؤن رہا ہے امریکہ میں پیتالیس دن پارشل لکڈاؤن ہے بیلجیم میں اٹھالیس دن لکڈاؤن ہے فرانس میں چھپن دن لکڈاؤن ہے چین میں 77 دن کا پارشل لکڈاؤن رہا جپین میں 18 دن کا لکڈاؤن رہا اور بھارت اب چوتھے ہفتے میں ہے جیسا شویتہ آپ کو ابھی بتا رہی تھی وہاں چالیس دن کا پونڈ لکڈاؤن اور سنگاپور چھپن دن کا لکڈاؤن وہاں پر ہو چکا ہے آسٹریلیا میں پچاس دن کا پارشل لکڈاؤن تو کچھ اس طریقے سے دنیا جو ہے وہ لڑائی لڑ رہی ہے لکڈاؤن کے بھیتر رہتے ہوئے کورونا کے خلاف کیونکہ جب تک اس کی دوا نہیں مل جاتی جب تک اس کا ویکسین نہیں مل جاتا تب تک یہ مانا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لکڈاؤن دو ہی ہتھیار ہیں جن کے ذریعے آپ کورونا سے اپنے لوگوں کو کچھ حد تک بچا سکتے ہیں